شہروز بھائی کیسے ہیں آپ؟ تم یہاں بغیر بتائے اور اچانک؟ بھائی پچھلے ایک ہفتے سے آپ کو فون کر رہا ہوں لیکن رابطہ ہی نہیں ہوا پھر مجھے یوں اچانک آنا پڑا میں کافی مصروف ہوتا ہوں تو میرے پاس غیر ضروری فون اٹھانے کے لیے وقت نہیں ہوتا باقی یہ اچانک آنے کی وجہ بھائی اببا جی نے آپ کے لیے دیسی گھی اور گھڑ بھی جوایا ہے اصل میں بات کچھ اس طرح سے ہے اچھا اچھا جو بھی ہے تم گھر دے دو میرے پاس گفشپ کا ٹائم نہیں ہے میں نے ضروری کام جانے ہے بھائی نے تو مجھے پوری بات ہی نہیں کرنے دی شاید اب وہ بہت بڑے آدمی بن گئے ہیں مجھ جیسے چھوٹے بندے کو کہاں مو لگائیں گے چلو یہ ان کا سمان تو ان کے گھر دوں جی بھائی کس سے ملنا ہے آپ کو بھائی جن میں شہروز بھائی کا رشتے دار ہوں ان کے گھاؤں سے آیا ہوں ساب جی تو گھر نہیں ہے وہ کسی کام کے سلسلے میں ابھی ابھی نکلے ہیں جی میری ابھی انہی سے ملاقات ہوئی ہے یہ ان کا سمان ہے بس یہ رکھ لیں چلے ٹھیک ہے وہ آئیں گے تو میں انہیں دے دوں گا بیٹا وہ تیرے چاچے کا بیٹا نہیں تیرے بھائی کی طرح ہے تو شہر تو جاں تیری اچھی سی نوکری لگوا دے گا بھائی میں کافی مصروف ہوتا ہوں تو میرے پاس غیر ضروری فون اٹھانے کے لیے وقت نہیں ہوتا میرے پاس گفشپ کا ٹائم نہیں ہے میں نے ضروری کام جانے ابا جی نے تو بڑے مان سے بھیجا تھا مگر یہاں کے سارے دروازے بند نظر آ رہے ہیں مجھے اب شام ہو چکی ہے رات کسی مسجد میں گزارتا ہوں صبح ہوتے ہی گاؤں واپس چلا جاؤں گا لگتا ہے تمہارا کوئی قریبی تھا جو تم سے اتنا فرینکلی بات کر رہا تھا وہ دہاتی اور میرا قریبی خیر تو ہے وہ ہمارا گاؤں کا ملازم تھا اچھا اچھا سوری مجھے آئیڈیا نہیں تھا باقی وہ عطیب کنٹریکٹر سے تمہارا کیا مسئلہ چل رہا ہے اچھا تو ریپورٹ تم تک بھی پہنچ گئی ہے میرا اس سے ایک پروجیکٹ کا مسئلہ چل رہا ہے ہمیشہ کی طرح وہ چاہتا ہے کہ اس کا یہ پروجیکٹ بھی میں اپروو کر دوں لیکن اس بار میرے پاس اس سے اچھی پارٹی ہے صحیح ہے مگر شہروز دھیان سے وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے اس طرح کے کافی آئے اور کافی گئے لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا باقی کل اس سے میری ملاقات آتا ہے دیکھ لوں گا اسے اے تو کل گیا اور آج موٹھا کے واپس آ گیا ہے میں نے تجھے نوکری کے لیے بھیجا تھا ابا جی آپ کے بتیجے نے پانی تک نہیں پوچھا اور آپ نوکری کی بات کرتے ہو اچھا تو اس نے یہ سلوک کیا تیرے ساتھ جی ہاں اور تو اور میں رات مسجد میں گزار کر آ رہا ہوں شہر جا کر اب بدل گیا ہے وہ ابا جی بڑا غلط کیا اس نے تیرے ساتھ آنے تو دے اس کو گاؤں دیکھ میں اس کے ساتھ کرتا کیا ہوں تو نے میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کی ہے تجھے پتہ بھی تھا اس پروجیکٹ سے مجھے کروڑوں کا فائدہ ہونا ہے اور تُو نے یہ پروجیکٹ کسی اور کو دے دیا اس میں کروڑوں تجھے بچ رہے تھے لیکن مجھے کوئی فائدہ نہیں تھا پھر مجھے جہاں فائدہ نظر آیا میں نے اپروول دے دیا اب زیادہ بھڑکنی کی ضرورت نہیں ہے بھڑکنے کی ضرورت نہیں ہے تجھے پتہ بھی ہے کہ تیری وجہ سے میرا کتنا نقصان ہوا ہے چل لو تیرا یہ فیصلہ تجھے بڑا مہنگا پڑے گا شروز جو تُو نے کرنا ہے وہ تُو کر لی ویسے بھی جو گرشتیں ہیں وہ کبھی برستیں نہیں دیکھ لوں گا میں ٹھیک ہے تُو اسی محاورے کے آسرے پر رہے پتہ لگ جائے گا تجھے بھی ہاں لٹس سی جو گرشتیں ہیں وہ برستیں نہیں چل لو اس کا تو وہ اشر کروں گا کہ یہ ساری زندگی یاد رکھے گا بڑے غلط بندے کو نقصان دی ہے اس نے یہ آج ہے ہمارے اڈے پہ سیڈ خیر تو ہے آج یہاں کا راستہ کیسے بھول گئے بس بڑے ہی عرصے بعد تم لوگوں سے ایک کام پڑ گیا ہے اور مجھے یقین ہے یہ کام صرف تم لوگ ہی کر سکتے ہو دیکھیں سیڈ جی اگر آپ کو اعتماد ہے تو آپ خود ہی چل کے ہمارے اڈے پہ ہیں بتائیں کیا کام ہے ایک بندے کے عرصے میرا بڑا نقصان ہویا ہے اور میں کسی بھی صورت اس کو بخشنا نہیں چاہتا تو اسی کا بندوبست کروانے کے لئے آج تم لوگوں کے پاس آئے ہوں اچھا تو یہ کام ہے چلو اس کی تصویر اور پتہ دو ہو جائے گا کام باقی اسے ٹپکانا ہے یا مذہور کرنا ہے نہیں مذہور نہیں اس کا تو قصہ ہی تمام کرنا ہے کیونکہ میں دوبارہ اس کو دیکھنا نہیں چاہتا یہ لو اس پرچی پر اس کے دو پتے لکھے ہوئے ہیں ایک گاؤں کا اور ایک یہاں کا آج کل یہ گاؤں گیا ہوا ہے اب تم لوگوں کی مرضی ہے اس کو گاؤں جا کر ٹپکاؤ یا یہاں پر بس کام ہونا چاہیے اس کام کے پورے چھے لاکھ لگیں گے اور اتنی صفائی سے ہوگا کہ پتہ بھی نہیں چلے گا زبردست میں چھے نہیں ساڑھے چھے لاکھ دوں گا بس تم جلدی سے کوئی اچھی خبر سنانا میں انظار کروں گا لکی اب پھر کیا کرنا ہے اس کا شہرہ نے کا انتظار کریں ارے نائی نائی اب انتظار کون کرے پتہ نہیں کب واپس ہے اسے گاؤں جا کے ٹپکاتے ہیں آہ یہ بات بھی ٹھیک ہے لیکن ہم گاؤں میں کس کے پاس رکیں گے چاہتے ہی تھوڑے نہ ملے گئی ہے تجھے یاد اپنے جگریزار ہوا کرتا تھا اسگر بھٹا وہ بھی اسی گاؤں کا ہے اپنے اسی کے پاس جا کے رکیں گے ارے ہاں اسگر یہ تو صحیح ہو گیا چل پھر دیر کس بات کی نکلیں ابھی موسیقی کون ہو بھائی تم لوگ اس گاؤں کے تو نہیں لگتے اور میرے باغ میں کیا کر رہے ہو یہ آپ ہی ہو نا آئے تو ہم بڑے غلط ارادے سے تھے لیکن نہیں معذور نہیں اس کا تو قصہ ہی تمام کرنا ہے کیونکہ میں دوبارہ اس کو دیکھنا نہیں چاہتا یہ لو اتنے عرصے بعد اچانک سے میرے گاؤں میں سب خیر تو ہے بس یار ایک بندے کا بندوبست کرنا تھا اور وہ قسمت سے تیرے گاؤں کا نکلا تو ہم نے سچا اپنے یار بھٹے کے پاس چل کے رکیں گے اور اچھا موقع دے کے اپنا کام بھی نپٹا لیں گے تم لوگوں نے ابھی تک وہ الٹے کام چھوڑے نہیں مہمان نوازی کے لیے میں حاضر ہوں لیکن خیال کرنا کہیں مجھے نہ پسوا دینا ارے نینے ہم یار ہوگے یار ہیں بھلا تجھ پر کیسے بات آنے دیں گے تو فکر نہ کر باقی یہ بتا اس بندے کو جانتے ہیں ہم اسی کا کام تمام کرنا ہے یہ تم لوگ اسے مارنے آئے ہو تمہارا دماغ ٹھیک ہے تمہیں پتا ہے یہ کون ہے یہ میرا چچا ذات بھائی اور بڑے بھائیوں کی طرح ہے ہو ہو ہم سے غلطی ہو گئی ہم میں نہیں پتا ہے کہ تیرا بھائی ہے اور شکر ہے تُنہیں ہمیں بتا دیا ہم بہت شرمندہ ہیں یار غلطی تمہاری نہیں ہے غلطی تو اس بندے گئے جس نے تمہیں بھیجا ہے میرا دل چاہ رہا کہ چیر کر رہ دوں میں اس کو کون ہے وہ بندہ تُو چھوڑ ان باتوں کو تیرا بھائی ہمارا بھی بھائی ہے اب تُو جو حکم کرے گا بھٹے وہی ہوگا بس ٹھیک ہے تم یہ ساری باتیں جا کے بھائی جان کو بتاؤ تاکہ وہ محتاط رہیں اگر میں نے انہیں بتایا تو انہیں احسان لگے گا وہ اس حد تک گر جائے گا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے مارنے کے لیے تم دونوں کو بھیج دے گا جی ہاں وہ آپ کے پیچھے ہاتھ دھو کے لگ گیا ہے اور آپ کو ضرور ان احسان پچانے کی کوشش کرے گا اور زندگی میں ہماری کبھی بھی ضرورت ہو تو ہماری جان بھی حاضر ہے کیونکہ اسگر کا بھائی ہمارا بھی بھائی ہے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ آپ لوگوں کا اور اچھا کیا کہ مجھے آگاہ کر دیا آئندہ میں محتاط رہوں گا چلیں ٹھیک ہے بھائی اب ہم چلتے ہیں شکر ہے آج میری جان بچ گئی اور اسگر جس کے ساتھ میں نے اتنا برا سلوک کیا آج اس نے ثابت کر دیا کہ اپنا خون اپنا ہوتا ہے اب میں جا کے اپنے بھائی سے ملتا ہوں اور اس سے معافی مانگتا ہوں موسیقی آپ کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور شیئر کریں ہو سکتا ہے آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل دیں